حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا آپ کی کسی اور زوجہ محترمہ نے فرمایا بے شک ہم تو موت کو نہ پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا مندی اور اس کی عزت افضائی کی بشارت دی جاتی ہے تو پھر اس کے آگے جو ہونے والا ہوتا ہے وہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے لہذا وہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے تو پھر اس کو مستقل سے زیادہ ناغوار کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ اللہ سے ملاقات کرنا نہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا ناپسن کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو دو حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے صحابہ نے ارس کیا اللہ کے رسول یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے اس سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے جبکہ فاجہ شخص سے عباد و بلاد اور درخت و حیوانات راحت پا جاتے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندے سے پکڑ کر فرمایا دنیا میں کسی اجنبی شخص یا کسی راہ گزر کی طرح رہو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو اور صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے توشہ حاصل کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے تین روز قبل فرماتے ہوئے سنا تمہیں اللہ سے حسنِ زن کی صورت میں موت آنی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو سات حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو دس حضرت عبید اللہ بن خالد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھالک موت غزب کی گرفت ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو گیارہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس گئے جبکہ وہ نزہ کی حالت میں تھا آپ نے فرمایا تم کیسا محسوس کرتے ہو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں دو چیزیں یعنی امید اور خوف اکٹھی ہو جائیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے اسے بے خوف کر دیتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو بارہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنہ نہ کرو کیونکہ مرنے کے بعد کے سماکی ہولناکی بہت سخت ہے اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تیرہ حضرت حارثہ بن مدرب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے جسم کو سات جگہوں پر داگہ ہوا تھا انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تم میں سے کوئی موت کی تمنہ نہ کرے تو میں ضرور اس کی تمنہ کرتا میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بھی دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا جبکہ اب میرے گھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم ہیں حارثہ بیان کرتے ہیں پھر ان کا کفن لائے گیا جب انہوں نے اسے دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا لیکن حمزہ کو کفن کے لیے ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر نصیب ہوئی جب اسے ان کے سر پر کیا جاتا تو پاؤں سے اکٹھی ہو جاتی اور جب پاؤں پر کی جاتی تو سر کی طرف سے اکٹھی ہو جاتی حتیٰ کہ اسے ان کے سر پر پھیلا دیا گیا اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو پندرہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب الموت افراد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو سولہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو سترہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت کے آنے پر اللہ کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑتا ہے بے شکم اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے آجر و ثواب عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما تو اللہ اسے اس سے بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے پس جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان شخص ہوگا یہ وہ پہلا کھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کی تھی پھر میں وہ دعا پڑتی رہی تو اللہ نے مجھے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطا فرما دیئے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو اٹھارہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی نظر پھٹ چکی تھی آپ نے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے یہ سن کر ان کے اہل خانہ رونے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے لئے دعا خیر ہی کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اس کے پیچھے باقی رہ جانے والوں میں تو اس کا خلیفہ بن جا تمام جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے منور فرما مشکات المصابی حدیث تمبر سولہ سو انیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کو دھالی دار سوتی چادر سے ڈھام دیا گیا مشکات المصابی حدیث تمبر سولہ سو بیس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا مشکات المصابی حدیث تمبر سولہ سو اکیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا بوسہ لیا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چوبیس حضرت ابو خرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب المرک کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر تو وہ صالح شخص ہو تو وہ کہتے ہیں پاکیزہ جسم میں پاکیزہ روح نکل نکل تو قابل تعریف ہے راحت و رزق کے ساتھ خوش ہو جا رب تجھ پر ناراض نہیں اسی طرح مسلسل کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے پھر اسے آسمانوں کے طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر یہ پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے وہ جواب دیتے ہیں فلاہ ہیں تو اسے کہا جاتا ہے پاکیزہ جسم میں پاکیزہ جان خوشام دی قابل تعریف روح داخل ہو جا راحت و رزق کے ساتھ خوش ہو جا رب تجھ پر ناراض نہیں اسے مسلسل ایسا کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ ہے لیکن اگر برا شخص ہو تو وہ یعنی ملک الموت کہتا ہے جست خبیص میں بسنے والی خبیص روح نکل مضمون صورت میں نکل کھولتے پانی اور پیپ کے ساتھ خوش ہو جا اور اسی طرح کے ملتے جلتے دوسرے عذاب بھی اسے ایسے ہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لئے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے تو بتایا جاتا ہے فلا ہے اسے کہا جاتا ہے جست خبیص میں بسنے والی خبیص روح کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں مضمون صورت میں واپس چلی جا تیرے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر وہ قبر کی طرف لوٹ آتی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو ستائیس حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں حماد راوی نے بیان کیا ہے آپ نے اس کی اچھی خوشبو کا ذکر کیا اور کسطوری کا ذکر کیا فرمایا آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے ایک پاکیزہ روح آئی ہے اللہ تجھ پر اور اس جست پر رحمتِ نازل فرمائے جس میں تُو آباد تھی اسے اس کے رب کی طرف لے جائے جاتا ہے پھر وہ فرماتا ہے اسے آخری اجل یعنی قیامت تک اس کے مقام پر لے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر شخص کی روح نکلتی ہے حماد راوی بیان کرتے ہیں آپ نے اس کی بدبو اور لانت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے ایک خویز روح آئی ہے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی آخری اجل تک لے چلو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم والے کپڑے کو اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو اٹھائیس حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید رشم لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل اللہ کی راحت و رزق کی طرف چل رب تجھ پر ناراض نہیں تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لیتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہوئے وہ اسے آسمان کے دروازوں کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے وہ اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بچھر جانے والے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ دنیا کے غم میں مختلع تھا تو وہ مرنے والا کہتا ہے وہ تو یعنی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو فوت ہو چکا ہے کہ تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے حاویہ یعنی جہنم کا نام میں پہنچا دیا گیا ہے اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اور اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف چل وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے حتیٰ کہ وہ اسے کافروں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سوالتیس حضرت برہ بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ انہم بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انساری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے ہم قبر تک پہنچ گئے ابھی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین گرید رہے تھے آپ نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پنہ طلب کرو آپ نے دو یا تین بار ایسے فرمایا پھر فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف چل فرمایا وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا خطرہ نکلتا ہے وہ اسے اخص کر لیتا ہے جب وہ اسے اخص کر لیتا ہے تو فرشتے سے آکھ چھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر روح زمین پر پائے جانے والی بہترین کا سطوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے فرمایا وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ خوشبو کیسی ہے تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں بہترین نام لے کے بتاتے ہیں یہ فلا بن فلا کی روح ہے تو وہ ان کے لئے کھول دیا جاتا ہے پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ساتھویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ عمال اللین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا فرمایا اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبوس کیا گیا کون ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لائیا اور اس کی تصدیق کی پس آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو فرمایا وہاں سے ہوا کے چھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو خوشادہ کر دیا جاتا ہے فرمایا خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے وہ جواب دیتا ہے میں تیرا عمل سالے ہوں وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم فرما میرے رب قیامت قائم فرما حتی کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤ فرمایا جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتی کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خبیص روح اللہ کی ناراضی کی طرف چل فرمایا یا وہ روح اس کے جست میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہی کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے ہیں حتی کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیص روح ہے وہ کہتے ہیں فلا بن فلا کی اور وہ اس کے دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں حتی کہ اس سے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتی کہ اونٹ سوئی کے سراخ میں سے گزر جائے اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کے کتاب کو سب سے نشلی زمین میں سجین میں لکھ دو پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچھک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا اس کے لئے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لئے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسنیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تجھے ایسی چیزوں کی خوشقبری ہو جو تجھے غمزدہ کر دیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ پوچھے گا تو کون ہے تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں وہ جواب دے گا میں تیرا خبیص عمل ہوں تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے جب پس یعنی مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے اور اس یعنی کافر کی روح رکوں سمیت کھینچی جاتی ہے اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تیس حضرت عبدالرحمن بن قعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درخ سے کھاتی ہے حتیٰ کہ اللہ جس روز اسے اٹھائے گا تو اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تیس حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ویان کرتے ہیں جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پر نزا کا عالم تاری تھا تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تیس حضرت امیتیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشیف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی آپ نے فرمایا اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اگر اس سے زیادہ مرتبہ تم ضرورت پحسوس کرو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ کافور یا کافور جیسی کوئی چیز اس میں ملالو جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے متعلق کرتا جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو متعلق کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہماری طرف پھینک کر فرمایا اسے اس کے جسم پر ڈال دو پھر اس چادر کے اوپر گفن پہناؤ اور ایک روایت میں ہے اسے تاق عدد تین یا پانچ یا سات مرتبہ غسل دو دائیں طرف اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو اور انہوں نے یعنی امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اس کے بالوں کی تین چوٹیاں گوندھی اور انہیں اس کے پیچھے ڈال دیا بشکات المساوی حدیث نمبر سولہ سو چونتیس حدت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے تین سفید سوٹی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص تھی نہ امامہ مشکات المساوی حدیث نمبر سولہ سو پیتیس حضرت جاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے بہتر طریقے سے کفن دے مشکات المساوی حدیث نمبر سولہ سو چھتیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اس کی اونکنی نے اسے نیچے گرا کر اس کی گردن توڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے گسل دو اسے اس کے انہی یعنی احرام کے دو کپڑوں میں کفن دو اور اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کے سر کو ڈھاپو کیونکہ وہ قیامت کے روز تلبیح پکارتا ہو اٹھے گا مشکات الوسابی حدیث نمبر سولہ سو سیتیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارا بہترین لباس ہے اپنے مردوں کو بھی انہی میں کفن دو اسمت تمہارا بہترین سلمہ ہے کیونکہ وہ پلکیں دراست کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے حضرت ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب وہ قریب المرگ ہوئے تو انہوں نے نیا لباس مانوا کر پہنا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بیت کو اس کے انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اسے موت آئی ہے مشکات الوسابی حدیث نمبر سولہ سو چالیس حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوڑا یعنی ازار اور چادر بہترین کفن ہیں جبکہ سینگوں والا مینڈھا بہترین قربانی ہیں مشکات الوسابی حدیث نمبر سولہ سو اکتالیس حضرت سعید بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے کہ افتار کے لئے ان کے پاس کھانا لائے گیا تو انہوں نے فرمایا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا اگر ان کا سر ڈھاپا جاتا تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر ان کے پاؤں ڈھاپے جاتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے پھر ہم پر دنیا کی نعمتیں وافر کر دی گئیں یہ فرمایا ہمیں بہت زیادہ دنیا کا مال و مطا عطا کر دیا گیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ کھانا بھی ترک کر دیا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چوالیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی کے پاس آئے جبکہ اسے قبر میں اتار دیا گیا تھا آپ کے حکم پر اسے باہر نکالا گیا آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اس کے جسم پر اپنا لب مبارک تھوکا اور اسے اپنے قمیس پہنائی راوی بیان کرتے ہیں اور اس یعنی عبداللہ بن عبی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قمیس پہنائی تھی مشکات المصابی حضرت عبو خرر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی لے جائے کرو اگر تم وہ صالح ہے تو پھر تم اسے بھلائی کی طرف لے جا رہے ہو اگر وہ اس کے علاوہ ہے تو پھر وہ ایک شر ہے جیسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو مشکات المصابی حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے پہنچاؤ اور اگر وہ صالح نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے تباہی ہو تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو انسان کے علاوہ ہر چیز اس کے آواز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے مشکات المصابی حضرت ابو سعید رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص اس کے ساتھ جائے تم وہ اس وقت تک نہ بیٹھے حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے مشکات المصابی حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت گھبراہت والی چیز ہے جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ مشکات المصابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کو بیٹھتے دیکھا تو ہم بھی بیٹھ گئے امام مالک اور ابو دعوت کی روایت میں ہیں آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے مشکات المصابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان و ثواب کے نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے دفنانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ دو قرات عجر کے ساتھ واپس آتا ہے ہر قرات اہت پہاڑ کی مثل ہے اور جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے دفن ہونے سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو وہ ایک قرات عجر کے ساتھ واپس آتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو اکابل حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لجاشی کے فوت ہونے کی جس روز وہ فوت ہوئے خبر سنائی اور آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے کر عید کا تشریف لے گئے آپ نے ان کی صفحے بنائی اور چار تکبیریں کہیں مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو باون حضرت عبد الرحمن ابی عبی لیلہ بیان کرتے ہیں حضرت زید بن القبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے جبکہ ایک جنازہ پر انہوں نے پانچ تکبیریں کہیں تو ہم نے ان سے سوال کیا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کہا کرتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تریفن حضرت طلح بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے جنازہ پڑھی تو نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی بعد ادھان فرمایا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چبھل حضرت عباس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ کی دعایات کر لی آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اسے معاف کرنا اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اس کی قبر فراخ فرما اس کے گناہ پانی اولوں اور برک سے دھوڑ ڈال اسے گناہوں سے اس طرح ساف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے ساف کیا ہے اسے اس کے یعنی دنیا والے گھر سے بہتر گھر دنیا کے اہل سے بہتر اہل یعنی خادم وغیرہ اور دنیا کی زوجہ سے بہتر زوجہ عطا فرما اسے جنت میں داخل فرما اور رضا بے قبر نیز عذاب جہنم سے محفوظ رکھ اور ایک روایت میں ہے اسے فتنہ قبر اور رضا بے جہنم سے محفوظ فرما راوی ویان کرتے ہیں آپ نے اس قدر دعائیں کی کہ میں نے تمنا کی کہ کاش یہ میت میری ہوتی عشقات المصابی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحبان سے روایت ہے کہ جب حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں مسجد میں لے آؤ تاکہ میں بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں لیکن ان کی یہ بات قبول نہ کی گئی تونہ نے فرمایا اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائزہ کے دو بیٹوں سحیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حالت نفاس میں فوت ہو جانے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر کے پاس سے گزرے جہاں گزشتہ رات کسی کو دفن کیا گیا تھا آپ نے فرمایا اسے کب دفن کیا گیا صحابہ نے ارز کیا گزشتہ رات آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ متطلع کیا انہوں نے ارز کیا ہم نے رات کی تاریخی میں سے دفن کیا تھا اس لئے ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا پاس آپ کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کے پیچھے اس صفحے مان دی پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی مشکات المصابی حدیث تمبر سولہ سو اٹھاون حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون جو کہ مسجد کے صفائی کیا کرتی تھی کیا کوئی نوجوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا صحابہ نے ارز کیا وہ تو وفات پاچھو کا آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ متطلع کیا رابی بیان کرتے ہیں گویا انہوں نے اس کے معاملے کو کم تر سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ انہوں نے بتا دیا تو آپ نے مہاں نماز جنازہ پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے اصحاب پر اندھیروں سے بھری پڑی ہیں اور بے شک اللہ میرے نماز جنازہ پڑھنے کے ذریعے انہیں منور فرما دیتا ہے رشکات المسابی حدیث تمبر سولہ سول سٹھ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قریب حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قدید یا اسفان کے مقام پر ان کا بیٹا فوت ہو گیا انہوں نے فرمایا قریب دیکھو اس کے جنازے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں رابی بیان کرتے ہیں میں باہر آیا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہو چکے تھے میں نے آپ کو بتایا تو انہوں نے پوچھا وہ چالیس ہیں انہوں نے کہا جی ہاں پھر حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان فوت ہو جائے اور پھر چالیس معاخد یعنی جو اللہ کا شریف نہیں ٹھہراتے اس کی نماز جنازہ پڑھنے تو اللہ اس شخص کے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے رشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو ساٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا جس میت پر سو مسلمان جنازہ پڑھیں اور وہ تمام اس کے حق میں سفارش کریں تو اس کے حق میں ان کے سفارش قبول کی جاتی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو اکسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ ایک جنازہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی اچھائی بیان کی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی برائی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کیا باجب ہو گئی آپ نے فرمایا تم نے اس کے اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت باجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم باجب ہو گئی تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے مومن زمین پر اللہ کے گواہ ہے مشکات المسابی حدیث تمبر سولہ سو باسٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے بارے میں چار آدمی گواہی دے دیں کہ وہ اچھا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا ہم نے ارس کیا اور تین آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہم نے ارس کیا دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی پھر ہم نے ایک کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو ترے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدگان کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ تو اپنی سزا پا چکے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چونسٹھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ احد کے دو دو آدمیوں کو ایک کپڑ میں اکٹھا کرتے اور فرماتے ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اسے پہلے لحد میں اتارتے اور فرماتے میں روز قیامت ان لوگوں کی گواہی دوں گا آپ نے انہیں اسی خون علودہ حالت میں دفن کرنے کا حکم فرمایا آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی نہ انہیں قسل دیا گیا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو پیسٹھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دادہ کی نماز جنازہ سے فارض ہوئے تو زین کے بغیر ایک گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس پر آپ سوار ہو گئے جبکہ ہم آپ کے ارد گرد پیدل چلتے رہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چھہ سر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار شخص جنازے کے پیچھے جبکہ پیدل چلنے والا اس کے پیچھے اس کے آگے اس کے دائیں اور اس کے بائیں اس کے قریب قریب چلے گا اور نامکمل پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کی جائے گی احمد ترمزی نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے جبکہ پیادہ جس طرف چاہے چل سکتا ہے اور بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو سر سٹھ حضرت زہری سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو سٹھ حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو سنتالیس حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ ہمارے زندوں ہمارے مردوں ہمارے موجود اور ہمارے غیر موجود ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ اور تو ہم میں سے جسے فوت کرے تو اسے ایمان پر فوت کرنا اے اللہ ہمیں اس کے عجر سے محروم کرنا نہ اس کے بعد ہمیں فتنے کا شکار کرنا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو پچھتر اور امام نسائی نے ابراہیم اشحلی النبیہ کی سنت سے روایت کیا ہے اور ان کی روایت ہماری عورتوں کو معاف فرما تقرد مجاتی ہے اور ابو دعوت کی روایت میں ہے اسے ایمان پر زندہ رکھ اور اسلام پر فوت کر اور اس کے آخر میں ہے اس کے بعد ہمیں دمراہ نہ کرنا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چھتر حضرت واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ فلا تیرے ذمہ اور تیری رحمت کے سائے میں ہیں اسے فتنہ قبر اور عذاب جہنم سے بچا تو اہل وفا اور اہل حق ہے اے اللہ اس کی مقفلت فرما اس پر رحم فرما بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو ست اکتر حضرت نافع ابو غالب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو وہ اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے پھر ایک قریشی خاتون کا جنازہ آیا تو انہوں نے کہا اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھو پس وہ اس کی چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوئے تو علیہ بن زیاد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے کہ آپ عورت کے جنازہ پڑھاتے وقت اس جگہ یعنی چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت اس جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں ابو دعوت کی ایک روایت میں اسی طرح ہے اس میں کچھ اضافہ ہے کہ آپ عورت کے نماز جنازہ پڑھتے وقت عورت کے صدرین کے پاس کھڑے ہوئے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو ناسی حضرت عبد الرحمن بن نبی علیہ بیان کرتے ہیں حضرت سحیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس بن سات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ میں تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرات تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے انہیں بتایا گیا کہ یہ زمین شخص کا جنازہ ہے ان دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا کیا وہ جان نہیں مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ دیکھ کر ہمیں کھڑا ہونے کا حکم فرمایا اس کے بعد پھر آپ بیٹھ گئے تو آپ نے ہمیں بیٹھ جانے کا حکم فرمایا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو بیاسی حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہ ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہودی کی جنازے کیلئے کھڑے نہیں ہوئے تھے انہوں نے فرمایا ہاں لیکن پھر آپ بیٹھے رہتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تیراثی حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگ کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ جنازہ گزر گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک یہودی کا جنازہ گزرا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راستے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کسی یہودی شخص کے جنازہ آپ کے سر مبارک سے بلند ہو جائے لہٰذا آپ کھڑے ہو گئے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چوراسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے اللہ تو اس کا رب ہے تو نے اسے پیدا فرمایا تو نے اسے اسلام کی راہ دکھائی تو نے اس کی روح قبض کر لی اور تو اس کے ظاہر و باطن سے واقف ہے ہم سفارشی بن کر آئے ہیں اس کی مغفرت فرما مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو اٹھاسی حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک ایسے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں وہ دعا کر رہے تھے اے اللہ اسے عذاب قبر سے بچا لیں مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو نباسی حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا میرے لئے لہت تیار کرنا اور اس پر ایتیں کھڑی کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو تیران میں حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک سرخ چادر بچھائی گئی تھی مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چوران میں حضرت سفیان تمار رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان کی طرح دیکھا مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو پچھان میں حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کام پر معمور نہ کرو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمور و مبوس فرمایا تھا کہ تم ہر مورتی کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو چھان میں حضرت جعوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اس پر امارت بنانے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو ستان میں حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو اٹھان میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لئے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سولہ سو نمی حضرت دروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مدینہ میں دو گورکن تھے ان میں سے ایک لہت بناتا تھا جبکہ دوسرا لہت تیار نہیں کرتا تھا صحابہ نے فرمایا ان دونوں میں سے جو پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا پس لہت بنانے والا شخص پہلے آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لہت تیار کی گئی مشکات المصابی حدیث نمبر سترہ سو